الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین والہی وصحابہ اجمعین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہم عالم الغیب والشحادہ هو الرحمن الرحیم صدق اللہ الرزیم درو شریف پڑھنے اللہ صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارکت اللہ ابراہیم و علی محمد انکہ حمید مجید محترم حائیوں و حضوروں اور دوستوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ درو شریف کا پڑھنا اس لئے بھی ضروری کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز جمعہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے جو اہل ایمان مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے درود کی اپنے آپ میں جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس کے علاوہ جمعہ کے روز پڑھا جانے والا درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے محترم بھائیوں و بزرگوں دوستوں ایک ایسے دن جمعہ کا یہ بیان دیا جا رہا ہے جو وہ یومِ آشورہ کے نام سے مشہور ہے یومِ آشورہ اس کو غیر معاملی شہرت اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حاصل ہے لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ تاریخ اسلامی کے بہت سے واقعات بلکہ حضرات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سے واقعات یہ اسی دن رہنما ہوئے ہیں تو محرم کے دستاریخ یا یومِ آشورہ کی فضیلت جو ہے وہ صرف واقع قربلا سے مقصوص نہیں ہیں بلکہ وہ تمام تر واقعات جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے پیش آئے ان واقعات کے زمن میں بھی یومِ آشورہ اپنی شہرت رکھتا ہے مانا جاتا ہے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ طوبہ کی آیت نمبر پینس تیس میں رشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ٹھہرائے گئے ہیں حرمت والے مہینے حرام مہینے جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے ان میں سے تین لگاتار ہے زتاد زلحج اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام یہ تین مہینے لگاتا زقات زلحج اور محرم الحرام اور چوتھا مہینہ رجب کا یہ چار مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں اور یہ حرام مہینوں والی بات جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ ان مہینوں کے اندر میں جنگ و جداد سے لوگ بچتے تھے لڑائیاں قبیلوں کے اندر میں جو عام طور پر اس زمانے میں ہوا کرتی تھی قبائل ان چار مہینوں کے اندر میں آپسی خلفشار سے آپسی لڑائیوں سے روح جاتے تھے حرام مہینے کے اندر میں قتل کرنا حرام مہینے کے اندر میں لڑائی کرنا حرام مہینے کے اندر میں جنگ کرنا اس کی بڑی سختی کے ساتھ میں معانیت بیان کی گئی ہے تو یہ چار مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں اور انہی میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ بحرم الحرام ہے اور اس کی دسویں تاریخ جس کو غیر معمولی اہمیت و فضیلت حاصل رواعتوں میں جو بات ہم لوگوں کو ملتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ نے یومِ آشورہ کو ہی کیا یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کیا یہی وہ دن ہے جس کے تعلق سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کے لشکروں سے اسی دن نجات دی اور اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے بسلامت پار کرا دیا جبکہ فیرون اور اس کا لشکر جو ہے دریا میں ورقیاب ہو گئے پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے جو نجات ملی اللہ تعالیٰ نے آتش نمرود کو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بٹھنڈا کر دیا یہ بھی یوم آشورہ ہی تھا پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو جو قرب لاحق تھا جو درد لاحق تھا جس بیماری سے عابدو چار تھے اس بیماری سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن انعیت کی حضرت علیہ السلام کو جو سلطنت ملی انسان پرند و چرند ہوا اور جن سب ہی آپ کے محکوم تھے اور یہ وسیع و عریض سلطنت بھی حضرت سلمان علیہ السلام کو آشورہ کے دن ہی حاصل ہوئی یہی وہ دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے وسلامت نکالا اور اپنا فضل ان پر تمام کیا تو یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات ہم لوگوں کو یوم آشورہ کے تعلق سے ملتے ہیں اور یوم آشورہ اس اعتباع سے نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے ابتداء اسلام میں جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے وہ جو روایت ملتی ہے یوم آشورہ کے ساتھ میں نووی مہرم کا یا گیاروی مہرم کا روزہ رکھنے کی وہ روایت مدینہ کے دور کی لیکن ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی مہرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قیام پذیر تھے تب بھی آپ آشورہ کے روزے کا احتمام کرتے تھے اور بعد میں یہ ہوا کہ نبی مہرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے یہود کا یہ عمل لکھا کہ یہود بھی یوم آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ آپ ازدل روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی روایتوں کے مطابق جو جواب دیا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ اللہ علیہ وسلم کو فیرون کے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے اسی دن نجات دی تھی اور اس کے شکرانے میں ہم یوم آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اہل ایمان اس بات کے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ یوم آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں کہ اصل دین موسیٰ کو ماننے والے تو ہم ہیں آپ نے تو برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے دین کے اندر میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری تھی اس کے اندر میں دنیا بھر کا خرد گرد کر دیا تحریفات کر دی اصل کتاب کو پسے پچھ ڈال دیا اور اپنی منمانی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شامل کر دیا لہٰذا تم دین موسیٰ کے پابند نہیں ہو دین موسیٰ کے پابند تو ہم ہیں وہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو جو انعیت ہوئی تھی وہ علاہدہ اپنی جگہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ایک منفرد شریعت لیکن دین کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا دین اور تمام تر انبیاء علیہ وسلم کا دین دین اسلام ہی رہ لہٰذا ایسے اعتبار سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس بات کے زیادہ مصطحق ہیں کہ ہم یومِ آشورہ کا روزہ رکھیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہود سے مشابہت نہ ہو یہود کی نقالی نہ ہو یہود سے ہم مختلف ہو جائیں اس لیے ہم یومِ آشورہ کے علاوہ نوی محرم کا یا گیارہوی محرم کا بھی روزہ رکھیں تو دو روزے رکھنے کی بات آتی ہے یومِ آشورہ کا روزہ اور اس سے متصل نو محرم کا روزہ یا گیارہ محرم کا روزہ اور الحمدللہ یہ دیکھنے میں آتا ہے اس شہر میں کہ لوگ رمضان کے روزوں کے علاوہ اب دیگر روزوں کی پابندی بھی کرنے لگیں اور ماشاء دامجو امید ہے کہ اس مسجد کے اندر موجود اس اجتماع کے اندر میں بھی آج بہت سے لوگ جو ہیں بفضل تعالیٰ روزہ سے ہوں یومِ آشورہ کا روزہ میرے بھائی ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت اور فضیلت کا حامل احادیث وہ نماز تحجد ہے اور فرض روزوں کے بعد میں جو روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ یومِ آشورہ کا روزہ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو بات بتلائی ہے اس سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا غیر معمولی ہے اپنے آپ میں بعد افضل روزہ محرم کا پھر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ یومِ آشورہ کا روزہ گزرے ہوئے سال کے اندر میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے دیکھئی اللہ تعالی کی رحمت رکھیں آپ ایک دن کا روزہ اور رسال محرم کے تعلق سے مولانا دستار ندوی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے اس حدیث کے زمن میں یہ ضرور ہے کہ یومِ آشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے لیکن ہمیں یاد ہونا چاہئیے جن گناہوں کا تذکرہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے وہ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ رہے بڑے گناہ قبیرہ گناہ تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں توبہ و استغفار کے ساتھ میں لوٹنا ہوتا رہیم و غفور ہے اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ و استغفار کے نتیجے میں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ نے اس بات کی خصوصیت کے ساتھ میں تلقیل فرمائی تھی کہ دسوی محرم کے ساتھ میں نوی محرم کا یا گیاروی محرم کا روزہ ضرورت لہذا سنت طریقہ یہ ہوگا کہ صرف یوم آشورہ کے روزے تک محدود نہ رہیں بلکہ اس میں اضافہ کر لیں نوی محرم کے روزے کا یا گیاروی محرم کے روزے کا تو یہ چندر ایک حدیث جو ہم لوگوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ سے یوم آشورہ کے زمن میں ملتی ہے پھر اس کے بعد میں وہ غیر معمولی واقعہ جو اس دن پیش آیا تھا اور جس کی وجہ سے اس دن کو اللہ تعالی توفریک بخشے اور صحیح رہنمائی فرمائیں صحیح اصول پر اور صحیح رائے پر قائم ہونا چاہیے مختصر چند الفاظ کے اندر میں واقعی کی وضاحت کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا خلافت راشدہ قائم ہوئی حضرت عبدالعو صدیق رضی اللہ کی خلافت سے اور تری تیس برسوں تک خلافت راشدہ چلی حضرت عبدالعو صدیق رضی اللہ تعالی بعد میں حضرت عمر رضی اللہ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ بات عام طور پر اتفاق سے مانی جاتی ہے کہ یہ چار خلفہ خلفہ راشدین کا جو دور ہے وہ خلافت راشدہ کہلاتا رشد و ہدایت سے بھرپور خلافت خلافت راشدہ راشدہ کا لفظ رشد سے ہے اور رشد کا مطلب ہدایت کے طور پر بھی لیا جاتا ہے نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر امت کو چھوڑا تھا اس طریقے پر خلافت راشدہ بنی رہی تیس برسوں بعد میں جو اختلافات ہوئے ان کا تذکرہ مقصود نہیں ہے تاریخی کتابوں کو پڑھ لیجی اس کے اندر میں جو تفصیلات کے خواہش مند ہیں ان کو تفصیلات ملے خلافت راشدہ کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر میں جن پانچ عدوار کی پیشگی ہم کو آگئی دی تھی پیشنگوئی کی تھی دور نبوت کا خاتمہ ہو جائے نبوت کے بعد میں خلافت ہوگی اور خلافت کو اللہ تعالی جب تک چاہے گا تب تک چلائے گا بعد میں دور خلافت کو بھی اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد میں ملوکیت یا بادشاہت کا دور آئے تو خلافت کے بعد میں بادشاہت اور امت کو یہ اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ خلافت کہاں ختم ہوئی اور ملوکیت کہاں شروع ہو خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ ختم ہو گئی بعد میں ہم لوگ جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کچھ دنوں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضرت امیر مامیہ رضی اللہ تعالی ہم کے حق میں دستبردار ہوئے اپنے خلافت سے اور یزید کی خلافت کا وقت آیا خلافت راشدہ کے سلسلے میں یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سے لوگ اپنے طور پر کسی خلیفہ کو پسند کرتے تھے سیلیکشن ہوتا تھا الیکشن ہوتا تھا جو بھی مناسب سا لفظ استعمال کر دی مختصر سے الفاظ میں یہ کہ بیعت اقتدار کا سبب ہوا کرتی کسی شخص کے ہاتھوں پر بیعت کرنا یہ آدمی جو ہے اپنی خوش دلی کے ساتھ میں کرتا تھا خلافت خلیفہ کے لئے اس میں کسی کسی دھاندلی کسی کسی زوز و بدستی نہیں ہو دی خلیفہ جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوا کرتا تھا عوام ساری باتیں جو ہے گزرے ہوئے زمانے کا پسانہ بن گئی پہلے بادشاہ جو ہے لوگوں کی مرضی اور لوگوں کے اتفاق رائے سے یا اکثریت رائے سے جو ہے بنائے جاتے تھے اب یہ ہونے لگا کہ پہلے اپنے آپ کو خلیفہ بنا لو اور بعد میں لوگوں کی بیعت لیتے رہو تو پہلے بیعت اقتدار میں آنے کا سبب ہوتی تھی بعد میں اقتدار بیعت کا سبب ہو گیا کہ اگر ہم قوت میں ہیں تو لازم آپ نے ہماری بیعت کرنی ہی کرنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے لیے عوام الناس کی بیعت سبب ہوا کرتی تھی یہ ترتیب الٹ گئی اور اس ترتیب کے الٹنے کے ساتھ میں خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا اور ملوکیت کا دور دورہ ہوا بادشاہت کا دور دورہ ہوا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے نبی کے نماز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک صاف خون سے ایک حد فاصل کھیچ لے اور یہ بتا دے کہ خلافت راشدہ ختم ہوئی اور اب جو چیز رائج ہے وہ در حقیقت ملوکیت ہے وگر نتاریخ گڑمڑ ہو کر کے رہ جاتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ خلافت راشدہ کہاں ختم ہوئی اور ملوکیت کا دور دورہ کہاں سے شروع ہوا یہ یہ ایسی کیا غیر معمولی بات تھی جس پر خانواد رسول اللہ کو میدان کربلا میں آکر اپنی جانوں کا نظر نہ دینا پڑا خلافت راشدہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں پر حکومت کا جو طریقہ رائج ہے وہ صحیح طریقہ ہے جو خلافت راشدہ والا تھی اور صحیح طریقے کے اندر میں جب بگاڑ آیا تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے حکومت کو خلافت کے ضرری حصولوں پر قان کر دینے کے لیے قانواد رسول اللہ نے قربلا کے اندر میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش تو یہ چیز کو سمجھتے چلئے یہ اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر میں کسی قسم کا کوئی غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا یہ ہے آپ دیکھئے کہ اصل واقعہ کا جو سبب ہے اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور مظلومیت کی جو داستان ہے اپنے آپ میں ایک مظلومان شہادت سے کوئی انکار نہیں اور خصوصیت کے ساتھ میں جب خان بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ میں یہ عمل کیا جاتا ہے تو دل اور بھی زیادہ غن ہوئی ہو جاتا ہے اور کرنے والے کون تھے کوئی دیگر نہیں تھے ہمارے اور آپ کے دین شریک بھائی ہی تو ان کے ذریعے سے اپنوں سے لگی ہوئی یہ چوڑ بہت زیادہ شدید واقع ہوئی اور اس کا ہم جس قدر یوں کہہ لیجئے کہ افسوس کا کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے کسی کے آدمی کے انتقال کر جانے سے فطری طور پر غم ضرور ہوتا ہے لیکن یہ وہ موت نہیں ہے یہ موت ایک بہتر اور شجا شخص کی موت ایک ایسے شخص کے انتقال کی خبر ہے جس نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے لئے قربان کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے یہ سبق دیا ہے اس امت کہ اگر تم اپنے سامنے ظلم کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو جو ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے حدیث صحیحہ کے اندر میں کسی کار غلط کو ہوتا ہوا آپ دیکھیں تو اسے روکنے کے سلسلے میں تین پرکار کی ہدایات ملتی اگر اپنے قوت و طاقت ہے آپ اس کو قوت و طاقت کے ذریعے سے روکیں آپ مو سے اس کو برا کہیں جو برا کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور اگر یہ بھی نہیں تو دل کے اندر نو اس کو برا سمجھیں اور یہ ایمان کا کم تر درجہ سب سے کم تر درجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کیسے گوارہ ہو سکتی تھی کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ 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 کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں اور اس پر خاموشی اختیار کر لیں اور دل میں محض برا سمجھ کر کے روک جائیں ایسا تو نہیں ہو سکتا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سنت قیلت میں تعداد میں کم ہونے کے بوجود سامان حرب و ضر سے آری ہونے کے بوجود مومن ہے تو بیتغ بی لڑتا ہے صفاحی اس کی بالکل عملی عقاسی کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دیتی رہے کہ ظالم کو گوارہ نہیں کیا جائے گا ظلم کو گوارہ نہیں کیا جائے گا خلافت راشدہ کی دھجیاں اڑتی ہوئی ہم نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ خلافت راشدہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی منظوری حاصل تھی اس کے رین سٹیٹمنٹ کے لیے اس کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے حکومت اسلامی کو خلافت کے ذری اصولوں پر اثر نو قام کرنے کے لیے اگر جان کی بازی لگانے کا وقت آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی سنت کا عیادہ کرنے کی بات جب آئے گی تو قربلہ کے واقعے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے تو یہ پیغام قربلہ ہے اور یہ نہ صرف دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے ظلم برحال ظلم ہے کسی اہل ایمان پر ہوا تب بھی اور کسی غیر ایمان والے پر ہوا تب یہ چیز کو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس امت کو خیر قصیر سے نواز دے اور اس کی مدد و نصرت فرمائیں ایک ایسے وقت میں جب کے باری تعالی تیری مدد و نصرت کی ہمیں اشد ضرورت ہے ہمیں اپنی مدد و نصرت سے نواز دے ہمارے اصحاب حل وقت کو جن لوگوں کے پاس میں حکومت ہے جن لوگوں کے پاس میں نئی ذمہ داریاں آئی ہے اور اس امت کو بحیثیت مجموع ممنانا فہم و فراست دے انبیاء حکمت و دانائی دے و سب سے بڑھ کر اپنی مدد و نصرت سے ہم کنار کر کہ تو ہی ہمارا ناصر ہے اور تو ہی ہمارا حامی عمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین